شہر لکھنو کے محلے نشات گنج میں میری والدہ ایک ایسے مکان میں رہتی تھی جس میں شہتوت کا ایک اونچہ اور گناہ درخت تھا میری والدہ جن کو سب باجی امہ کہاں کرتے تھے بچوں کو قرآن پر ہایا کرتی تھی انہی میں سے ایک بچے کو کہیں سے گلہری کا چھوٹا سا بچہ مل گیا جو اس نے لا کر میری چھوٹی بہن نفیس کو دے دیا بچہ بہت ہی چھوٹا اور کمزور تھا نفیس نے جوتے کی ایک خالی ڈبے میں روحی بچا کر اس کے لیے بستر تیار کیا اور روحی کی بتی سے اس کو دودھ پلایا بچہ جلد ہی اس قابل ہو گیا کہ روحی سے دودھ پینے کے بجائے دانتوں سے کتر کر چیزیں کھانے لگا اور والدہ اور بہن سے خوب مل گیا وہ سارے گر میں باغا باغا پھٹا اور جب اس سے کھانے کی کوئی چیز دکھائی جاتی تو وہ دور کر آتا اور چیز لے کر کسی کونے میں چھپ جاتا نفیس نے اس کا نام چمپا رکھ دیا دیکھتے دیکھتے چمپا کے روحی میں تبدیلی آنے لگی اب وہ ڈبے میں رہنی کی بجائے شہتود کے درخت پر رہنے لگی اس نے سب سے انچی شاک پر اپنا گھر بنا لیا دوسری تبدیلی اس میں یہ آئی کہ وہ گھر میں آنے والے ہر نئے آدمی کو کاٹنے لگی کبھی کسی بچے کے بائی یا بہن آ جاتے تو چمپا انہیں کاٹنے کو دورتی اب تک وہ بچوں پر حملہ کرتی تھی اب وہ بڑوں پر بھی جبتنے لگی لوگوں نے ڈر کے مارے آنا چھوڑ دیا کوئی آتا تو پہلے باہر سے آوازیں دیتا والدہ ہاتھ میں پتلی سی چھڑی لے کر جاتی اور اسے اپنے ساتھ اندر لاتی چمپا درخہ سے نیچے اتر آئی اور دور بیٹھ کر گسے سے کٹ کٹ کی آوازیں نکالتی اگر شامت کا مارا کوئی آدمی آواز دیے بغیر اندر آ جاتا تو چمپا اسے کاٹ کر باغ جاتی وہ میری بھی دشمن تھی میں جب بھی کبھی وہاں جاتی تو پہلے سے خبر کراتی تب کہیں داخلہ ملتا والدہ نے کئی بار میرے ہاتھ سے چمپا کو کھانے کی چیزیں دلوائیں تاں کہ گلہری مجھ سے منوس ہو جائے مگر چمپا میرے ہاتھ سے کھانا لینے کی بجائے میرے ہاتھ پر پنجا مار کر باغ گئی یہ معاملہ شاید یوں ہی چلتا رہتا لیکن ایک روز یہ ہوا کہ میرے والد صاحب جو دلی میں رہتے تھے گر آگے چمپا ان کی بھی دشمن ہو گئی وہ کبھی آنگن میں نکلتے تو چمپا نہ جانے کدھر سے ان پر چھلانگ لگا دیتی باجی امہ سخت پریشان تھی ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کرے چمپا کسی طرح والد صاحب سے دوسی کرنے پر امادہ نہ تھی ادھر والد صاحب کا باہر نکلنا بند تھا وہ جب بھی آنگن میں وضو کرتے گلہری چلا چلا کر آفت مچا دیتی والد صاحب نے کئی بار اس کو سلیپر کھینچ کر ماری لیکن وہ ہر بار بچ کر نکل گئی اور واپس درخت پر چڑھ کر شور مچانے لگی آخر والد صاحب نے اعلان کر دیا کہ اس چمپا کی بچی کو گھر سے نکالو ورنہ وہ واپس دلی چلے جائیں گے والدہ بیچاری نے تنگ آ کر چمپا کو کہیں دور برجوانے کا فیصلہ کیا انہوں نے جو ہی آواز دی چمپا خوشی خوشی ان کے پاس آ گئی والدہ نے اس کو پکڑا اور ایک تھیلے میں بند کر دیا پھر انہوں نے تھیلے کا مو اچھی طرح باندھا اور تھیلہ ایک لڑکے کو دیکھ کر اس سے کہا کہ جا کر گلہری کو دور والے باغ میں چھوڑ آئے لڑکے نے جب چمپا کو تھیلے سے باہر نکالا تو پہلے تو وہ ہیرسے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر ایک درخت پر چڑھ گئی لڑکا جب واپس آنے لگا تو چمپا نے کچھ دور تک اس کا پیچھا بھی کیا لیکن جب ایک کتے نے اس پر حملہ کرنا چاہا تو چمپا دور کر جاریوں میں چھپ گئی والدہ کئی روز تک اداس رہی بچے برابر خبریں لاتے رہے کہ وہ جب بھی جا کر چمپا کو آواز دیتے ہیں وہ آ جاتی ہے باجی اممہ اکثر بچوں کے ساتھ اسے کھانے پینے کی چیزیں بیج دیتی کچھ عرصے بعد چمپا نے آواز پر آنا چھوڑ دیا وہ درخت پر رہنے والی دوسری گلہریوں سے گل مل گئی تھی آپ کو ہماری ہی کہانی کیسے لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں